یا آپ سے پہلے جو ہمارے سپیکر تھے جب بھی ہم نے وقت مانگا انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے اپنی دل کی بڑا نکالنے کی حتر واسا کوشش کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپیکر صرف سن سکتا ہے ہمارا جواب ہی نہیں دے سکتا اور آپ نے آپ سے پہلے جو اسد کیسر صاحب تھے اس نے بھی بڑی تحمل سے ہماری باتیں سنی عمل کرنے والے تو کوئی اور طاقتیں ہیں نہ اس پر آپ کا بس چلتا ہے نہ ہمارا بس چلتا ہے ہم تو صرف اپنی زبانوں کی ذریعے سے ان کو کوشش کرتے تھے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اس ملک کی سیاسی تاریخ میں بہت ہی کم اسمبلی آنگی جنہوں نے اپنی مقررہ مدت پوری کیے اور آج یہ اسمبلی بھی وہ اسمبلی ہے جو اپنی مقررہ مدت پوری کر رہی ہے اس میں نشب و فراز آئے حکومتیں بنی بھی بنائی گئی بھی حکومتیں ٹوٹی بھی اور توڑی بھی گئی ہم نے یہاں پر حکومتیں بنتی بھی دیکھی یہاں پر ہم نے حکومتیں ٹوٹی بھی دیکھی لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا مدہ اور اپنا موقف بیان کریں لیکن اس اخلاق کے دائرے میں بھی ہمیں بد اخلاقیوں کا کافی سامنا کرنا پڑا جمہوریت ہے جمہوریت میں اور میرے خانم اس ملک کی جمہوریت میں اس طرح کے انداز بیان کوئی نئی چیز نہیں جنرل سپیکر صاحب میں ذرا معذر کے ساتھ تھوڑا آپ کا ٹائم لوں گا جی جنرل سپیکر صاحب ان پانچ حرصوں میں جو کچھ بھی اس حیوان میں ہوا جتنے بھی فیصلے کیے گئے جتنی قانون سازیاں کی گئیں جتنے بل منظور کیے گئے وہ سب ایک تاریخ کا حصہ ہوں گے اور میرے خانم میں یہ واحد اسمبلی ہوگی جس نے کم مدت میں اتنی بڑی تعداد میں ایک دن میں جو بل منظور کرائیں وہ بھی گنیس بک آف ریکارڈ میں بھی لائے جائے جو تاریخی واقعات اس اسمبلی میں ہوئے ہیں اور جو تاریخی فیصلے ہوئے ہیں میری آپ سے بھی درخواست ہوگی آنے والی حکومت سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ ہمارے مطالعہ پاکستان کے نساب کی کتابوں میں ان تمام واقعات کا ذکر کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو کم سے کم یہ تو معلوم ہو کہ ان کے آباؤ اجداد نے کس طرح کے فیصلے کی ہیں کیا ان فیصلوں سے یہاں پر جمہوریت مضبوط ہوئی سیاسی پارٹیاں مضبوط ہوئی ہیں آئین کی بالہ دستی قائم ہوئی ہے عامریت کے لیے دروازے کھول دیئے گئے ہیں یہ آنے والا وقتی جنرل سپیکر صاحب بتائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا آیا یہاں پر صرف سیاسی پارٹیاں جیتی ہیں یا حقیقتاً جمہوریت بھی یہاں پر جیتی ہے لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ اس پان سالہ سیاسی اور پارلمانی تاریخ میں ہم نے اور آپ نے سب نے جو فیصلے کی ہیں اس میں بہتر بھی فیصلے ہیں اس میں مصبت فیصلے بھی ہیں اس میں منفی فیصلے بھی ہیں لیکن منفی فیصلوں کی مکڑی کے وہ جال ہم اس ایوان کے درو دیوار میں جو چھوڑے جا رہے ہیں وہ آنے والے عدوار میں آنے والے دنوں میں اس ایوان میں لوگوں کے آنے کے لیے مشکلات کیا باعث بنیں گی اور اس ایوان سے نکلنے کے لیے بھی وہ مکڑی کے جال ان کے لیے جو رکاوٹ بنیں گی عزیزم صاحب یا شہباز شریف آج ایوان میں موجود نہیں ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جس تحمل سے ایک مخلوط حکومت کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے وہ مخلوط حکومت جس میں مختلف ذہن مختلف سوچ اور مختلف نظریہ کی سیاسی پارٹیاں ہوں ان سب کو اکھٹھا لے جانا بہت ایک کٹھن کام ہوتا ہے لیکن انہوں نے بڑی اپنی آہ بدباری سے ہم سب کو اپنے ساتھ چلایا سب کو عزت دی انہوں نے سب کو احترام دیا میں اس کا مشکور ہوں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ان تمام ممبران کا جن کا تعلق مختلف سیاسی پارٹیوں سے میں ان کا بھی شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ان مشکل حالات میں اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کی شاید ہمارے کہیں کہیں ہمارے پیر بھی ڈگمگا گئے ہوں گے میں یہ تو نہیں ہوں گا کہ کام پہ بھی ٹانگ گئی ہیں ٹانگ یہ بھی کام گئی ہیں لیکن اس فضا میں انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ چلایا جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی ایمکیو ایم ہمارے جو بی اے پی کے دوست ہیں ہمارے جو آزادہ راکینے اسلام بھوتانی صاحب ہیں محسن داور صاحب ہیں ہماری جو اپوزیشن میں جو دوست بیٹھے ہوئے پتہ نہیں میں پی ٹی آئی کا نام لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا کوئی پابندی تو نہیں پی ٹی آئی کا نام لیں اچھا لے سکتا ہوں نا کیونکہ آج کل تو اس طرح کی رات و رات قانون پاس ہوتے ہیں اس طرح کی ریزشن میں ہوتی ہے کہ آپ کس کا نام نہیں لے سکتے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نام میری زبان سے آ گیا اب پی ٹی آئی میں بھی آئی آتا ہے آئی ای 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 آتا ہے عمران خان میں بھی آئی آتا ہے تو اس لیے ہم احتیاط کرتے ہوں آج پہلی مرتبہ میری دعا قبول ہو گئی وزیراعظم صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا وہ بھی آپ پہنچے ہیں ان کے سامنے تو میں ان کی تعریف نہیں کرتا اچھا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کیا شان میں اور آپ کی میں نے تعریف کی کیونکہ لوگوں کے سامنے میری عادت نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کرو برائی ان کی کرتا ہوں میں لیکن تعریف میں نہیں کرتا جرام اسپیکر صاحب وزیراعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو اعترام دیا جو عزت ہمیں دی اس کا میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی دوستوں کی طرف سے مشکور و ممنوع ہوں کاش کہ اس کی برابر کا ایک چوتھائی حصہ ہمارے بلوستان کے مسائل کی طرف بھی دیتے ان کو حل کرنے کے لیے تو شاید آج بلوستان کے آلات کچھ بہتری کی طرف جاتے ہیں میرے خال میں اس میں بھی قصور ہمارا ہوگا یا ہم ان کو سمجھا نہیں پائیں لیکن یا وہ سمجھ نہیں پائیں اس میں قصور ہمارا ہی ہو سکتا ہے جرام اسپیکر صاحب دو آزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا اس میں معاہدے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ علف لیلہ کی داستان ہوگی میں سناتا رہوں گا اور آپ آخر میں پوچھیں گے کہ لیلہ مرد تھا یا عورت تھی اور کئی بار میں سنا چکا ہوں جب وہ معاہدے پر عمل در آمن نہ ہوا تو اس پی ٹی آئی سے ہم نے اپنے رشتہ یا اتیاط ختم کیا جب موجودہ حکومت اپریل میں وجود میں آ رہی تھی دوہزار باویس میں تو دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ اسی معاہدے کی طرح کا ایک ریٹن معاہدہ ہم موجودہ حکومت جو آ رہے اس کے سامنے رکھیں جس پر میں نے یہ اعتراض کیا کہ کوئی اگر ریٹن معاہدے پر عمل در آمن نہیں کرتا کوئی ریٹن کانسٹویشن پر عمل در آمن نہیں کرتا برطانی عام کا جو ہے کئی سالہ جو ایک آئین ہے جو ان ریٹن ہے جب کوئی چاہتا ہے تو اس پر عمل در آمن ہوتا ہماری تو کانسٹویشن کی آئین کی کتاب اتنی موٹی ہو گئی ہے اور اس میں جو بروز جو اضافہ یا ترامیم ہوتی جارہی ہیں خدا خیر کرے آنے والے نسلوں میں شاید ہمیں کسی کلی کی ضرورت پڑے کہ اس آئین کی کتاب کو اٹھائیں میں مدے کی طرف آؤں گا جو ایشیوز ہیں وہ ہم نے بارہ پرائم نسٹر اور ان کی کیابنٹ کے دوستوں کے سامنے بارہ رکھیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ تمام مسائل کا حل ایک دن میں نہیں ہو سکتا اور بلوثان کے جملہ مسائل اس دور حکومت میں حل نہیں ہو پائیں گے میں مسنگ پرسنز کے مسئلے پر بات کروں گا کہ عمران خان کے دور حکومت میں مسنگ پرسنز میں کم سے کم ساڑھے چار سو کے قریب مسنگ پرسنز بازیاب ہوئے تھے لیکن اس دور حکومت میں بازیابی کیا تو میں نہیں کہہ سکوں گا کتنے بازیاب ہوئے ہیں لیکن مسنگ کافی ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ بل جو مسنگ پرسنز کا بل تھا میں ایک ایک بندہ بلے ہیں جنرام سپیکر اگر آرڈر ان دی ہاؤس میں معزز محبران سے اعتماد کروں گا کہ یہ ایک ستامی اجلاس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام میبران بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اکثریت بات کرنا چاہ رہی ہے لیکن اگر آپ ایک اس طرح آرڈر رکھیں اپنی اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں انٹیری امنیس صاحب اگر آپ کے پاس زیادہ رش ہے تو آپ اگر پچھلی نشستوں پر تشریف لے جائیں میرا خیال اگر کام ضروری ہے تو یہ تو سارا آس ڈسٹرب ہو گیا آج آپ کا ایک ستامی اجلاس ہے آئی تو کوئی ہپی اینڈنگ کرنی چاہیے تھی خوشگوار ماحول میں شکریہ جانس پیکر صاحب جی جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اس جبری گمشدگی کو روکنے کیلئے ایک بل لائے گیا تھا لیکن وہ بل بھی اس جبری گمشدگی کی نظر ہو گیا یہاں پہ کئی بل پیش کی گئے یہاں پہ کئی قانون سازیاں کی گئیں اپنی ضرورت کسی اور کی شرائط کو پورا کرنے کیلئے آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کیلئے یہاں پہ عوام پہ مہنگائی کا جو ہے ایک بوجھ رکھا گیا یہاں پہ کچھ حلقوں کو کچھ قوتوں کو خوش کرنے کیلئے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے بل منظور کر دئیے گئے ایسی قانون سازیاں کی گئی ہیں ہم نے ماضی کے تجربات سے سبق حاصل نہیں کیا جانس ماضی میں جو قانون سازیاں یہاں پر کی گئیں ان کو ہم نے اور آپ نے بگتا چاہے وہ نیب کی قوانین ہوں چاہے کسی اور شکل میں قوانین ہوں آج دن تک ہم ان کو بگتتے رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس کو بگتنے والے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں آج کے یہ قانون سازیاں جو اس دور میں کی گئی ہیں پشنے ایک دو مینے میں کیا کل انہی قانون سازی کے جال میں یہی پولٹیکل پارٹیاں تو نہیں پسنگی جانب سویگر صاحب اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک انفورس ڈسپیوینس کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا تھا اور محنت اور اس میں تمام ممبران کی اس میں ہمارے پارلیمنٹیرین بھی تھے اس میں ہمارے بیروکریٹس بھی تھے اس میں ہمارے وقلاء بھی تھے وہ ایک کمیشن کی رپورٹ بنائی گئی لیکن اس کمیشن کی رپورٹ کے سبمنٹ ہونے کے بعد ہمارے یہاں سیاسی موسم جو ہے عبرہ آلود ہونا شروع ہو گئے گرد چمک کے ساتھ جو ہے نا بجلی بھی کڑکتی رہی اور سیاسی بادل بھی برستے رہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے اثرات آنے والے الیکشن تک بھی ہوں گے جیرس ویکل صاحب مرخان میں میں ڈی چوک پہ جا کے تقریف کروں تو بہتر رہے گا شکریہ